موسیقی اور شکتی اور پراکرم والی تصویریں آج پاکستان کو چین سے سونے نہیں دیں گے بھارت کے ارجن اور بھیشم ٹینکوں کی طاقت کا لائف ڈیمو آج آپ ضرور دیکھئے گا دیش میں ایک کے بعد ایک انگریزوں کی نشانیاں ختم ہو رہی ہیں اب یہ سلسلہ قانون تک بھی پہنچ چکا ہے راج دروہ قانون اب پوری طریقے سے ختم ہوگا اب تک آپ نے دفعہ 302 کے تحت موت کی سزا سنی ہوگی لیکن بہت جلد یہ بدلنے والا ہے اور بھی کئی اہم بدلاب ہونے والے ہیں اس پر ہم نے ستہ کے نیوز مطروں کی جانکاری بڑھانے والی ایک کنجی تیار کی ہے پھر راجستان کی بات ہوگی جہاں چناوی سال میں ویدھائکوں کے لگزری فلیٹ تیار ہیں گیلوز سرکار نے جو فلیٹ تیار کیے ہیں ان میں کئی سو ویدھائیں ہیں لیکن ویدھائکوں کے لیے ایک شرط ہے یہ شرط کیا ہے اور کیوں ہیں اس کے مائنے بھی آپ کو سمجھائیں گے مانی پور ہنسا پر سیاسی گھماسان ابھی بھی جاری ہے آج راحل گاندھی نے پریس کانفرنس کر کے پی ایم موڈی پر پانچ حملے کیے ادھی رنجن کے بیان اور نیلم بن پر راجتک پارا کیسے ہائی ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے آج سپریم کورٹ نے اس یاجکہ پر سنوائی سے انکار کر دیا جس میں چھبیس راجتک دلوں کے گڑ بندن کے انڈیا شبد کا استعمال کرنے پر روک لگانے کی مانگ کی گئی تھی ایک اور اپ ڈیٹ آپ کو دے دیں بارہ اگست کو ہونے والے ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا کے چناؤں پر پنجاب ہریانہ ہائی کورٹ نے روک لگا دی ہے ہائی کورٹ نے یہ روک ہریانہ ریسلنگ ایسوسیشن کی یاجکہ پر لگائی ہے ایسوسیشن کا آروپ ہے کہ ان کے بجائے ایک انیہ ایسوسیشن کو اس چناؤں میں بھاگ لینے کی اجازت دی گئی ہے جبکہ یہ راجیہ اولمپک ایسوسیشن سے ایفلیٹیڈ ہیں بھارت کے وگیابن مانک پریشت نے سیلیبرٹی کی پریبہاشہ کے دائرے کو اب بڑھا دیا ہے اس کے تحت پانچ لاکھ سے زیادہ فالور اور چالیس لاکھ روپے سے زیادہ سالانہ آئے والے انفلوینسر کو وگیابنوں کے لیے سیلیبرٹی مانا جائے گا